امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے صدارتی اہدہ چھوڑنے سے پہلے اپنے الویدائی قطاب میں کہا ہے کہ مجھے فقر ہے کہ میں دہائیوں سال میں وہ پہلا صدر ہوں جس نے کوئی نئی جنگ شروع نہیں کی یوٹیوب پر پوسٹ کی گئی ویڈیو پر ٹرمپ نے کہا کہ ہم نے وہی کیا جو ہم کرنے آئے تھے انہوں نے مزید کہا کہ میں نے مشکل اور سب سے سخت ترین لڑائیوں کا سیلیکشن کیا کیونکہ آپ نے مجھے اسی لیے سیلیٹ کیا تھا ٹرمپ نے وارننگ دیتے ہوئے بھی کہا کہ اب ملک کو پیش سب سے بڑا قدرہ ملک کی عظمت میں اعتماد کا لاؤس یعنی نقصان ہے امریکہ کی فرسٹ لیڈی ملینیا ٹرمپ نے بھی وائٹ ہاؤس سے رخصت ہوتے وقت مناخت کی گئے الویدائی تقریب میں قطاب کیا اپنے قطاب میں انہوں نے کہا کہ کورونا وائرس کی آرمی وابا سے لڑنے کے لیے کی جانے والی تمام کوششوں کے لیے وہ قوم کا شکر اگزار ہیں اور شہریوں سے اپیل کی کہ وہ وائلنس چھوڑ کر کے امن قائم رکھیں اپنے الویدائی پیغام میں ملینیا نے کہا کہ گزشتہ چار سال کبھی نہ بھولنے والے رہے